الیکونٹ ادب کے سامائن سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں جیسے داستان ایمان فروشوں کی شمشیر بین یام انلس کی ناغن آخری چٹان اور نیل بہتا رہا اور ایک بچھکن پیدا ہوا مارکہ کربلا فردوس ابلیس سلطان ٹپو اے آزم حجاز کی آندھی سلطان محمد فاتح دولت عثمانیہ دمشق کے خیط قانے میں اور ضروری اپ ڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں جزاک اللہ سکندر نے مجھ سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے ایتنس میں اپنے داخلے کی تفصیل بتائی ایتنس میں دولت کی ریل پیل تھی ٹیکس بھی خوب وصول کیا جاتے تھے محکم جزیروں سے قراج ملتا تھا اور بحری تجارت بھی خوب اروج پر تھی دولت کی فراوانی کی وجہ سے سڑکیں اور بازار خوب کشادہ تھے بڑی بڑی عمارتیں بن گئی تھی چاروں طرف چانتے کے سکوں کی جھنکار تھی بندرگاہوں میں جہاز دن رات غلہ اتارتے تھے بازار انسانوں سے بھرے رہتے تھے لیکن ایسو کرٹینز ایتنس کی حالت سے غیر مطمئن ہی وفات پا چکا تھا اس کا خیال تھا کہ یونان کی شہری ریاستیں انہتات پذیر ہیں لیکن اہل ایتنس اس سے اختلاف رکھتے تھے ان کے خیال میں ایتنس کی ترقی مثالی حیثیت رکھتی تھی البتہ اہل مقدونیا سے وہ خوش نہیں تھے ایسو کرٹینز نے شہری ریاستوں پر الزام لگایا تھا کہ وہ ایرانی قوت کے سامنے جھگ گئی ہیں یونانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے انہوں نے ایشیا میں جو نو آبادیاں قائم تھیں وہ بھی ایرانیوں کے زیر اقتدار چلی گئیں ایرانی بیڑے سمندروں پر چھائے ہوئے تھی ایسو کرٹینز کا خیال تھا کہ یونانی ریاستیں اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتیں جب تک متحد ہو کر ایرانیوں کے خلاف جنگ نہ کریں ایسو کرٹینز جانتا تھا کہ فائقلوس زیرک انسان ہے لیکن بہرحال وہ اس کی سرداری قبول کرنے میں بھی تعمل کرتا تھا لیکن کافی ایرانیہ کی شکست کے بعد ایسو کرٹینز نے خودکشی کر لی اور فائقلوس نے متحدہ جمعیت یونان بنانے کے بعد ایک بڑے حلقے کو اپنا ہم خیال بنا لیا اس نے اعلان کیا کہ بہت جلد وہ دورہ دانیل کی طرف پیش قدمی کرے گا غرض سکندر میرا گہرہ دوست بن گیا میری ملاقات ابھی تک فائقلوس سے نہیں ہوئی تھی تاہم میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا سکندر نے ماں اور باپ کے تعلقات کا ذکر کرنا شاید مناسب نہیں سمجھا تھا لیکن وہ قبیدہ خاطر رہتا اور اکثر فائقلوس کی زیادتیوں کا تذکرہ کرتا رہتا اس کے حواس پر شراب اور عورت سوار ہے وہ اکثر کہتا بہرحال میں خود بھی اس کی نیجی معاملات سے دلچسپی نہیں رکھتا تھا میں تو ایتھنس کا جائزہ لے رہا تھا زبردست سیاسی کشمکش تھی بے پناہ سازشیں تھی یہ ایتھنس شموکہ کے ایتھنس سے یہ اکثر مختلف تھا تب ایک رات سکندر عجیب سی شکل لیے میرے پاس آیا مکارا تمہارا تعلق نہ ایتھنس سے ہے اور نہ ہی تم فائقلوس سے دلچسپی رکھتے ہو تمہارا خیال ٹھیک ہے میں نے جواب دیا تب کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کروگے کیوں نہیں میرے دوست میں نے جواب دیا اور مجھے تمہاری یہ بات بہت پسند ہے کہ تم تفصیلات میں جانے کی کوشش نہیں کرتے اور ہر اس کام کے لیے پورے سکون سے تیار ہو جاتے ہو جو تم کرنا چاہتے ہو یا جسے کرنا پسند کرتے ہو ہمیں کب چلنا چاہیے میں نے پوچھا آج ابھی اسی وقت سکندر نے جواب دیا اس کے چہرے پر انو کی تم تمہارت تھی میں خاموشی سے کھڑا ہو گیا تب سکندر مجھے لے کر بہت سے راستوں سے گزرتا ہوا اولمپیاس کے پاس پہنچا حسین عورت اس وقت چرخہ کات رہی تھی میں نے پہلی بار اولمپیاس کو دیکھا تھا اور سوچا کہ نوخیزی کی عمر وہ بے پناہ حسین ہوگی اب بھی اس کا حسن بے مثال تھا ہمیں ابھی اور اسی وقت چلنا ہے اگر تم تیاریوں کی اجازت دو کہاں چلنا ہے اولمپیاس نے پوچھا اپنے پرانے خاندانی مکان میں میں تیار ہوں مگر تمہارے ساتھ یہ کون ہے یہ میرا قابل اعتماد دوست ہے سکندر نے جواب دیا اور اولمپیاس گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی پھر سکندر مجھے اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر چلا گیا اور تھوڑی دیر میں میں نے اس روانگی کی تیاری کر لی تب ہم چل پڑے میں پورے شباب پر تھا طویل نیند کے بعد میرے اندر نئی زندگی پیدا ہو جاتی تھی چنانچہ میں زندگی سے بھرپور تھا طویل عمر پڑی تھی اس لیے یہ سوچنا بیکار تھا کہ سکندر کے ساتھ گزرنے والا وقت بے مقصد ہے بہرحال حالات خاصے دلچسپ تھے راستے میں سکندر نے خود ہی بتایا میرا اپنے باپ سے اختلاف ہو گیا ہے اوہ کیوں طویل داستان ہے اس نے جواب دیا اور یہ حقیقت ہے پروفیسر کہ سکندر کی نیجی زندگی کی یہ داستان بے حد طویل ہے جو اس کہانی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تاہم میں ضروری باتوں پر روشنی ڈال دوں گا الغرض یہ کہ سکندر نے اپنی ماں کو پرانے مکان میں پہنچا دیا لیکن طویل عرصہ نہیں گزرا تھا کہ فیکلوس کے قط نے اسے ایک بار پھر فیکلوس کے پاس جانے پر آمدہ کر لیا کیونکہ اس میں اس کی ماں کی رضا بھی شامل تھی لیکن فیکلوس کی اچانک موت بھی بڑی حیرت انگیز تھی اسے قتل کر دیا گیا بہت سے لوگ مشتبہ تھے بہرحال سکندر کو مقدونیا کا شہنشاہ قرار دے دیا گیا سکندر کا ابتدائے دور جنگی دور تھا بہت سے ماری کے سر کرنے پڑے تھے اور اس وقت اس کی عمر صرف بیس سال تھی جب اس نے اپنے باپ کی مشن کو پوری طرح سمحا لیا اس کے ذہن میں ایشیا کا سودا تھا اور پھر خوفناک اور طویل سازشوں سے وہ نمٹ کر بہرحال اس نے در دانیال کا روح کیا اس کے لئے اس نے زبردستہ یاریاں کی تھی میں اس طویل دور میں خاموش تماش آئی رہا درحقیقت یہ سب کچھ میرے لئے دلچسپ تھا لیکن میں عملی دور پر کسی معاملے میں حصہ لے کر اپنی معلومات میں رکھنا اندازی نہیں کرنا چاہتا تھا میں صرف نظر باز تھا اور میں نے آج تک اپنی صلاحیاتوں کو سکندر سے پوشیدہ رکھا تھا تاکہ وہ مجھ سے بڑی بڑی توقعات نہ قائم کر لے یونانی فوجوں نے سمندر کو بڑے اتمنان سے عبور کر لیا موسم بہت خوشگوار تھا مطلع صاف ہونے کی وجہ سے ایشیای ساحل کی سرخ زمین صاف نظر آ رہی تھی ٹرائی کی پہاڑی سامنے نظر آ رہی تھی دشمن کے کسی بیڑے سے مدھر نہیں ہوئی تھی یون سکندر یوروپی ساحل سے ایشیای ساحل پر اتر گیا اس نے زیراہ بکتر پہن رکھا تھا سر پر خود تھا جو سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا پہلی ایشیای زمین پر انہوں نے سنگ مرمر کے پتھر حاصل کر کے سب سے بڑے دیوتا زیوس کی قربانگاہ بنائی ایک قربانگاہ ایتھینہ کی بھی بنائی گئی تھی اس پر سونے کے پیالے سے شراب انڈھی لی گئی اور پھر ٹرائی کے کھندرات سے اسے اس کے ہیرو ایکیلیز کی کچھ یادگاریں ملی اہل مقدونیہ کو ٹرائی کے کھندرات دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی سکندر نے باشنٹوں کو حکم دیا کہ ٹرائی کی فصیل دوبارہ تعمیر کر دیں اور پھر اس نے آگے قدم بڑھائے زیادہ سفر نہیں کیا گیا تھا کہ پاؤنیوں کے جاسوس اطلع لائے کہ مشرق کی جانب سے بھاری ایشیای فوج کوچ کرتی چلی آ رہی ہے لیکن پاؤنیوں کو کوئی تشویش نہ ہوئی اور یونانی فوجیں گرینیکس کی طرف بڑھتی رہیں یہاں انہیں پہلا ایشیای رسالہ نظر آیا دریا کے کنارے پہنچ کر پاؤنیوں اور سکندر مقابل کے سواروں اور پیادوں کا اندازہ کرنے لگے ان کے گھوڑے نہایت اچھے اور ترتیب سے تھے سواروں کے لباس ڈھیلے ڈھالے تھے اور ان کی ٹوپیاں رنگین تھیں دریا کے دوسری جانب وہ یونانی فوج کی ہسی اڑا رہے تھے بہرحال سکندر سے نہ برداشت ہو سکا اور اس نے گھوڑے پانی میں اتار دئیے گو اسے اس جلدبازی کی کافی قیمت ادا کرنی پڑی لیکن بہرحال وہ ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا ہسی اڑانے والے یونانی تنقواہ دار ہی تھے جو ایرانیوں کی طرف سے لڑے تھے سکندر کو تجربات ہو رہے تھے بہرحال میری کہانی کا موضوع سکندر نہیں ہے پروفیسر میں تو تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں گے اس عظیم فاتح کے ساتھ میں نے ایشیا کے ان علاقوں کا رخ کیا جہاں میں کسی دور میں نہیں پہنچا تھا رہی سکندر کی بات تو وہ اپنے دور کا انوکھا انسان تھا ایسا لگتا تھا جیسے اس کی شخصیت دو حصوں میں تقسیم ہے کبھی وہ انتہائی زیرک اور دوررز ذہن کا مالک نظر آتا جنگوں میں ایسی حکمت عملی سے کام لیتا کہ اقل دنگ رہ جاتی اور کبھی ایسے بچکانہ انداز میں سوچتا کہ ہسی آنے لگی لیکن تم میرے کردار پر غور کرو میں کس قدر بدل گیا تھا یقین کرو پروفیسر سکندر کی فتوحات میں میں نے کسی ایک انسان کو زخمی تک نہیں کیا اس کی نوبت بھی نہیں آئی تھی میں تو صرف دیکھنے والا تھا سو دیکھتا رہتا تھا نہ ہی سکندر کو کبھی اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں جنگ میں ہی سالوں میری حیثیت ان لوگوں کے درمیان ایک سونے کے بھدکی سی تھی جسے وہ چاہتا ہو سکتے تھے لیکن اسے کوئی توقع نہیں رکھتے تھے عورت کے معاملے میں سکندر راہبانہ فطرت رکھتا تھا ایران کی حسین ترین عورتیں اس کے سامنے لائی گئیں لیکن اس نے توجہ نہیں دی نہ ہی کبھی اس نے عورت سے گفتگو کی اور اس کی یہ عادت بہرحال مجھے پسند نہیں تھی دانیال سے اسوس پھر سور اور پھر وہاں سے آگے سکندر اپنی فتح و عظمت کے جھنڈے گارتا ہوا آگے بڑھتا رہا دارہ کو اس نے بترین شکست دی اور اسے فرار ہونے پر مجبور کر دیا بلاخر دارہ بھی قتل کر دیا گیا سکندر کے مزاج میں اب کافی تبدیلیاں پیدا ہو گئی تھی وہ کسی حد تک مغرور اور تاجیش پسند ہو گیا تھا اس نے بے شمار شہر آباد کیے تھے بلندیوں کا چکر کٹ کر اس نے جنوب کا روح کیا اور ایک وادی کے کنارے سب سے پہلا مشرقی شہر اسکندریا بنایا یہاں ایک پرانا شہر ہرائی نام سے موجود تھا جہاں مجوسی اور تاجر آباد تھے پھر وہ بلمن جھیل پہنچا اسے ایک تجارتی شاہرہ ملی جو دریائے سندھ سے پرسی پولیس کو جاتی تھی سکندر جگہ جگہ تو آبادیاں قائم کرتا آگے بڑھتا رہا بلوچستان کے شمالی سرحد سے چل کر افغانستان کے بیٹ سے گزرتا ہوا شوہدراز کی جمہوریہ ترکمان اور جمہوریہ اوزبک سے گزرا اور پھر بلند پہاڑوں سے درہ خیبر کی طرف چل پڑا تاکہ وہاں سے وادی سندھ کا روح کر سکے میں ان نئی زمینوں سے پوری طرح دلچسپی لے رہا تھا ہر جس کا مشاہدہ کر رہا تھا بڑی بڑی انوکھی باتیں دیکھنے میں آتی تھی سکندر کی فوجی قوت بے پناہ تھی ان میں صرف مقدونی ہی نہیں تھے بلکہ ایک طرف سے یہ بین الاقوام میں فوج بن گئی تھی بہت سے ملکوں کی تنقواہدار سپاہی اس میں شامل تھے جنہیں اتنا ملتا تھا کہ وہ خوش رہتے تھے دریائے سندھ پر کشتیوں کا پل باندیا گیا اور سکندر کی فوجیں پل پار کر رہی تھی تب شمالی ہندھ کے راجہ کی طرف سے اسے عظیم الشان تہائف بھیجے گئے راجہ امبی نے سکندر کی شان میں بہت سے القاب بھیجے تھے جن سے سکندر خوش ہو گیا امبی نے یونانیوں کا زبردست قیر مقدم کیا تحفے دیئے اور اپنے ملک کے سارے وسائل اس کی نظر کر دیئے لیکن سکندر دوست نواز بھی تھا اس نے راجہ کو بے پناہ سونا دیا اور اس کا ملک بھی اسے ہی دے دیا سکندر ہندوستانیوں سے بہت خوش تھا پھر وہ تکششلہ پہنچا اور وہاں چند روز قیام کا اعلان کر دیا امارتیں بنانے کا شوق اسے جنون کی حد تک تھا تکششلہ میں بھی اس نے تعمیر کرنے والے مزدور تلاش کیے اور اپنے ماہر تعمیران کے ساتھ انہیں مصروف کر دیا وہ یہاں بھی اپنی یادگاریں چھوڑنا چاہتا تھا یونانی سپاہی حضب معمول قیمہ زنی کے بعد کھیلوں میں مصروف ہو گئی شمشیر زنی نیزہ بازی گھر سواری اور بہت سے دوسرے فنون کا مظاہرہ ہونے لگا راجہ امبھی بھی سکندر کے ساتھ تھا اور میں تو تھا ہی سکندر کے دوستوں میں سو اس شام امبھی کے محاوت سیاہ دریندوں کے کرتب دکھا رہے تھے جنہیں ان لوگوں نے ہاتھی کا نام دیا تھا یہ دیو پئی کر پہاڑیاں پہاڑیاں جن کی تحریک مشکل سے ہی نظر آتی تھی بڑی دلچسپ تھی پیروں میں جھانچ لے کر رقص کرتے ہوئے ہاتھی سکندر کو بہت پسند آئے کافی دیر تک وہ ہاتھیوں کے کرتب دیکھتا رہا پھر اس نے راجہ امبھی سے کہا میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں ہم لوگ آریا کہلاتے ہیں شمال کے میدانوں سے قبیلوں کی شکل میں آئے تھے ہماری ذات بہت بلند ہے تمہارے عقائد کیا ہیں سکندر نے پوچھا ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں اور انتر دیوتا کے آگے جھکتے ہیں ہندو راجہ نے جواب دیا کیا تمہارے ہاں ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں نہیں ہم صرف ایک بیوی رکھتے ہیں اور پورا جیون اسی کے ساتھ بٹا دیتے ہیں اگر پروش مر جائے تو ستری کو بھی اس کی چتا میں بھسم ہونا پڑتا ہے زندہ سکندر نے حیرت سے پوچھا ہاں لیکن کیا عورتیں اس کے لیے تیار ہو جاتی ہیں یہ صدہ کا قانون ہے ہر ستری کا جیون اسی سمیے تک ہوتا ہے جب تک اس کا پتی زندہ ہو جیون بھر پتی کے ساتھ عائش اڑانے کے بعد ان کا مرن ستری کے لیے بھی جیون کا آخری سمیے ہوتا ہے ہمارے دیش کی عورتیں پتی کے بینہ جیون گزارنے کا کوئی قیال بھی نہیں لاتیں اور خوشی خوشی چیتا میں کوت کر جیون تیاک دیتی ہیں کیا پورے ہندوستان میں ایسا ہی ہوتا ہے سکندر نے پوچھا ہاں باشندے نیچی ذات میں آتے ہیں سکندر راجہ امبی سے بہت سی باتیں کرتا رہا اس نے دوسرے مقامی راجاؤں کے بارے میں پوچھا ہمارا سب سے بڑا دشمن پورو کا پورس ہے یہ کون ہے سکندر نے پوچھا جہلم پار کا راجہ جسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ ہے اوہ اس کا مقصد ہے ہمیں اس کی طرف بھی متوجہ ہونا پڑے گا سکندر نے کہا بڑا گھمنڈی ہے وہ تمہاری طاقت کو تسلیم نہ کرے گا میں اس کا گھمنڈ توڑوں گا راجہ امبی اور مجھے یقین ہے کہ پوروس کی فوجیں یونانی سیلاب کی تاب نہ رہ سکیں گی لیکن میرا دعویٰ ہے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہی بھاگ کڑا ہوگا اچھا راجہ امبی نے خوش ہو کر سر ہلا دیا تھا سکندر چن روز وہاں رکا اور پھر اس نے جہلم کی طرف کوچھ کر دیا سچ بات یہ ہے پروفیسر کہ یہ زمین مجھے کافی دلکش محسوس ہوئی تھی تکششلہ میں نظر آنے والے ہندوستانی عجیب سے ہلیوں عجیب سے لباس میں تھے میں نے وہاں مندر بھی دیکھے جن سے ناقوس کی آوازیں بھی بلند ہوتی تھی ہندو عورتیں رنگین لباسوں میں ملبوس بہت حسین نظر آتی تھی سکندر کے ساتھ ان کی طویل مہمات میں حصہ لیتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا بے شک سکندر کی جنگ جویانہ مہارت اس کی چالیں مجھے بہت پسند تھی اس کی جنگوں کا انداز بے مثال تھا ایسی ایسی غیر انسانی باطن سوچتا تھا کہ عقل حیران رہ جاتی بے پناہ خرابیوں اور بے پناہ خوبیوں کا مالک تھا اس دوران اس کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی تھی ان سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کا ذہن معتدل نہیں ہے اور میں نے اپنے آپ سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ سکندر کی طویل مہمات کا سلسلہ سلسلہ زیادہ عرصہ جاری نہ رہ سکے گا لوٹ مار کے شائقین نے بے پناہ دولت حاصل کر لی تھی اور اب وہ اپنوں میں جانے کے لیے بے چین تھا سکندر کی سخت گیری مانے تھی ورنہ شاید وہ اس کا اظہار بھی کر چکے تھے بلاخر وہ جہلم کے کنارے پر جا پہنچا جہلم کے دوسرے کنارے پر پوروہ آباد تھا سکندر نے ہندو ریاست کا جائزہ لیا اسے امید نہ تھی کہ اس کی شہرت کے باوجود ہندوستان کی کوئی فوج میدان جنگ میں اترنے کی جورت کرے گی لیکن بوروہ خاندان کا راجہ پورس جس کی حکومت جہلم کے اس پار تھی مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا یہاں سکندر نے پہلی بار ہاتھیوں کا لشکر دیکھا جو کسی سیاہ دیوار کی مانند فوجوں کے سامنے کھڑا تھا تب پہلی بار اس نے ہاتھیوں کی اس افادیت کے بارے میں سوچا گویا یہ جانور فوجوں کے کام بھی آ سکتا ہے قوی ہی کل ہاتھی دیوار بنے کھڑے تھی اور دریائے جہلم کا پانی روزانہ بڑھتا جا رہا تھا تب سکندر نے خاص سنجید کی سے اس مسئبت کے بارے میں سوچا اور ایک شام اس نے مجھ سے مشورہ طلب کیا بے شک مکارہ تو جنگ و جدل کی دنیا کا انسان نہیں ہے لیکن تو نے اب تک میرے ساتھ بے شمر جنگیں دیکھی سیاہ جانوروں کا یہ غول اور دریائے کا بڑھتا ہوا پانی کیا ہمارا دشمن نہیں ہے ہمارے گھوڑے دریائے پار نہیں کر سکتے اگر دریائے پار کر بھی جائیں تو سیاہ جانوروں کے سامنے ان کی کیا قیمت ہے اس کے چہرے پر غور و فکر تھا تب اس کے مشیروں نے اسے ترہا ترہا کے مشورے دیئے اور میں نے خاموشی ہی مناسب سمجھی سکندر نے مناسب سمجھا کہ پر اس کو حیران کرنے کے لیے ہر سمت نقل و حرکت شروع کر دے اور کچھ پتا نہ چلنے دے کے وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس نے اپنے لشکر کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا اور مختلف افسروں کے ماتحد دے کر حکم دیا کہ دشمن کے علاقے کو لوٹتے رہو اور معلوم کرو کہ دریائے کہاں کہاں سے قابل عبور ہے غرص اس تدبیر سے پورس دھوکا کھا گیا اس نے سوچا کہ سکندر دریائے کے اترنے کا انتظار کر رہا ہے پورس کو آرام کا موقع نہ ملا وہ دیکھتا تھا کہ کشتیاں دریائے ہی میں پھر رہی ہیں اور مشکیزیں تیار کر کر کے دریائے سے گزرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں جب وہ اپنی فوج کو دفاع کے لیے ایک جگہ جمع کرتا تو دوسری جانب سرگرمیان جاری ہو جاتی خصوصاً رات کے وقت مقدونوی جن جن مقامات پر جنگی نارے لگاتی پورس کو ہاتھی لے کر اس طرف متوجہ ہونا پڑتا اس طرح سکندر اسے کافی پریشان کرنے میں کامیاب ہو گیا اور راجہ پورس دن رات کی پریشانی سے تنگ آ کر اسی وقت کا منتظر تھا اس نے کریٹس کو فوج کے بڑے حصے کی کمان سپورت کر دی اور اس کو کیمپ میں چھوڑ دیا اس نے کہا بے پناہ شور کیا جائے اور اگر کسی وقت پورس ہاتھی لے کر میرے مقابلے پر چلے آئے تو تیزی سے دریا عبور کر لینا اس لیے کہ ہاتھیوں کے سوا سواروں کو روکنے والی اور کوئی چیز نہیں اور پھر اسی رات سکندر نے وہ دریا عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے مختلف لشکروں سے مختلف دستے چن لیے اور انہیں تجربے کار جرنلوں کی کمان میں دے کر دریا کی بالائی سیمت چل پڑا تقریباً اٹھارہ میل دور پہنچ کر وہ رک گیا یہاں خشکی کا ایک حصہ اندر کی طرف بڑھا ہوا تھا جس پر مختلف قسم کے درخت اور چھاڑیاں تھی کشتیاں اور مشکیزیں یہاں پہلے ہی چھپا دیے گئے تھے سامنے ہی ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آ رہا تھا لیکن اس پر آبادی کے نشانات نہ تھے بارش تیز ہو رہی تھی بجلی کڑک رہی تھی چنانچہ ہر قسم کی آوازیں بادلوں کی گرج میں پوشیدہ ہو گئی تھی یوں سکندر کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور طلوع آفتاب سے قبل کشتیاں دریا میں ڈال دی گئیں گھوڑوں کو ان تختوں پر سوار کیا گیا جن کے نیچے مشکیزیں بندے ہوئے تھے پیادہ فوج کشتیوں میں سوار ہو کر جزیرہ کا چکر کاٹتی ہوئی آگے بڑھی اور وہ خاموشی سے دوسرے کنارے پر اتر گئے جو سوار پہلے پہنچ گئے تھے انہیں حکم ملا کے پیادہ فوج کا انتظام کریں لیکن روشنی میں سکندر پر انکشاف ہوا کے وہ دریا پار نہیں پہنچے بلکہ ایک اور جزیرہ میں اتر گئے ہیں جزیرہ بہت بڑا تھا اور اس کے اور کنارے کے درمیان تیز دھارہ روان تھا دور تک کیچڑ پھیلی ہی بھی تھی سکندر کو ہلکی سی پریشانی اٹھانی پڑی اس نے دھارے کے بیچ سے گزرنے کا حکم دیا لیکن دوسری طرف کی زمین کیچڑ کا سمندر معلوم دیتی تھی اور سکندر کا وہ منصوبہ درہم برہم ہو گیا جو بڑی احتیاط سے تیار کیا گیا تھا وہ ابھی کیچڑ سے نکل بھی نہ سکے تھی کہ دشمن نے انہیں دیکھا اور جس تیزی سے دشمن کی فوج سامنے آئی اس کا سکندر نے خلوص دل سے اعتراف کیا سکندر نے تیر اندازوں کو آگے بھیجا ان کی تیداد دو ہزار سے زیادہ نہیں تھی ان کے ساتھ رتھ بھی تھے اور سوار بھی سکندر اپنا رسالہ لے کر آگے بڑھا لیکن دشمن بھی پیچھے نہیں ہٹا وہ بڑی بے جگری سے سیلے بے پناہ کے آگے جم گئے اور ایک ایک فرد اسی جگہ لڑتے لڑتے فنا ہو گیا سکندر کو معلوم نہ تھا کہ سکندر کی فوج کیا کر رہی ہے اس کی پیش قدمی رو گئی تھی بہرحال دشمن کے آخری سپاہی ختم کر کے وہ جنوب کی طرف بڑھا اور پیادوں کو تیزی سے آنے کے لیے کہا ریتلی زمین پر پورس کی بڑی فوج کھڑی ہوئی تھی تقریباً دو سو ہاتھی فوج کے آگے تھے ہر ہاتھی کے درمیان ایک ایک سو فٹ کا فاصلہ تھا اور ہر خلا میں تیر انداز کھڑی تھے جن کی کمانیں ایسی زبردست تھیں کہ تیر چلاتے وقت ان کے گوشے زمین پر رکھنا پڑتے تھے نیزہ بردار اور شمشیر زن تیر اندازوں کی مدد کو کھڑے ہوئے تھے اس زبردست صف بندی کو دیکھ کر سکندر رک گیا اب اسے کریٹرز کا انتظار تھا تھوڑی دیر بعد وہ پیادہ فوج پہنچ گئی اور سکندر نے اس کی صف بندی کر دی اور پھر اپنی فوج خاص کے ساتھ پیچھے ہٹا یہ اس کی چال تھی دشمن کے رسالے نے اس کا تاقب کیا اور فوج کے دوسرے ٹکڑے اس رسالے کے اقب میں پہنچ گئی اس طرح ہندوستانی رسالے کو دونوں طرف سے نرگے میں لے لیا گیا اور جنگ شروع ہو گئی سکندر کی چال بے حد کامیاب تھی اس نے آسانی سے اس رسالے کو ختم کر دیا اور اب اس کی وحشی فطرت اہت کر آئی تھی تیر اندازوں نے ہاتھیوں پر تیروں کی بارش کر دی اور سکندر اس سیاہ دیوار سے بے پرواہ ہو کر دشمن کی صفوں میں گھوز گیا دوسری طرف سکندر کے پیادوں نے ہاتھیوں کو نا جانے کس طرح زخمیں کیا کے ہاتھی پلٹ گئے اور اب خود پوروس کی فوجوں کو جان کے لالے پڑ گئے ہاتھی انہیں کچلتے ہوئے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اقب سے سکندر کی خوفناک فوجیں دشمن پر ضرمیں لگا رہی تھی یوں پورو کے پوروس کو خوفناک شکست اٹھانی پڑی لیکن جس بہادری سے انہوں نے مقابلہ کیا تھا وہ نہ صرف میرے بلکہ سکندر کے دل پر بھی نقش ہو گیا تھا میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے والوں میں راجہ پوروس سب سے آخری شخص تھا وہ جنگ کی ہاتھی پر سوار تھا ہاتھی اور سوار بری طرح زخمیں ہو گئے تھے ہاتھی پیچھے ہٹ رہا تھا تب راجہ انبھی نے جو سکندر کے ساتھ تھا سکندر سے کہا وہ پوروس میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے اسے لاؤ اسے کہو کہ وہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دی انبھی کے فوجی گئے تو پوروس ان سے جنگ پر آمدہ ہو گیا اس نے ہاتھی سے نیچے اترنے سے انکار کر دیا انبھی کے فوجیوں نے اسے گھیر لیا اور سکندر کو اس کے بارے میں اطلاع کر دی تب سکندر نے اپنے خاص افسر کو پیغام دے کر بھیجا اس وقت پوروس ہاتھی سے اترنے پر راضی ہوا اور اپنی جگہ کھڑے ہو کر سکندر کا انتظار کرنے لگا کیا خوب شخص ہے انوکھی شان رکھتا ہے چلو مکارہ اس کے پاس چلیں سکندر نے آہستہ سے کہا اور ہم گھوڑے آگے بڑھا کر اس کے قریب پہنچ گئے سکندر کم ظرف نہیں تھا وہ گھوڑے سے اتر گیا میں نے بھی اس شاندر جسامت کے راجہ کو دیکھا جس کے چہرے سے جلال ٹپکتا تھا کشادہ پیشانی کی چمک اور آنکھوں کی زکاوت سے اس کی شخصیت کا اندازہ ہوتا تھا سکندر بھی غور و دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا تم کس قسم کے سلوک کے طلبکار ہو جیسا سلوک بادشاہ بادشاہوں سے کرتے ہیں پورس نے اعتماد سے جواب دیا لیکن سکندر اس جواب سے بہت خوش ہوا اور متاثر ہوا بلکل بجا اس کے علاوہ سکندر نے پوچھا اس میں سب کچھ شامل ہے پورس نے اسی انداز میں جواب دیا سکندر نے گردن ہلا دی اور میں اس شخص کے ذرف سے بہت متاثر ہوا اس نے ریایہ کو کامل معافی دے دی پھر کچھ عرصہ وہاں رکھ کر اس نے دو شہروں کی تعمیر کا حکم دیا اور پھر وہاں سے آگے بڑھنے کا ارادہ کر لیا لیکن مجھے یہ علاقہ یہاں کے لوگ اس قدر پسند آئے تھے کہ میں نے یہاں سکندر سے جدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا اور جب اس کے آگے بڑھنے کی تیاریاں مقمل ہو گئیں تو میں نے ایک شام اس سے کہا اب تمہارا کیا ارادہ ہے سکندر میں آگے جاؤں گا نقشوں کے مطابق آگے غیر معروف زمینیں ہیں ہمالیا کی دیواروں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہوا میں دریائے گنگا تک جاؤں گا سنا ہے یہ دریائے سندھ اور نیل سے بھی بڑھا ہی اس سے آگے مشرقی سمندر ہیں وہاں رکھ کر ہم ایک بیڑا بنائیں گے اور ہندوستان کے اوپر سے گزر کر مصر جائیں گے پھر لیبیا کے ساحل کے ساتھ ساتھ ہرقل کے ستونوں تک پہن جائیں گے میں نے ایک بات محسوس کی ہے سکندر وہ کیا اس نے دلچسپی سے پوچھا تمہاری فوجوں میں کسی قدر بدلی پیدا ہو گئی ہے میرا قیال ہے وہ اب وطن واپس جنا چاہتی ہے تمہارا اندازہ درست ہے مکارہ لیکن میں زیرک لوگوں کو سمجھاؤں گا ہم نے جو فتوحات حاصل کی ہیں وہ ہر لحاظ سے نفع دے رہی ہیں ہر شخص کو اتنا ملا ہے کہ وہ خوشحال ہو گیا ہے صرف تھوڑا عرصہ اور انہیں مشاقت کرنا ہوگی اور اس کے بعد ہم وطن لوٹیں گے تو ہماری حیثیت قابل تعریف ہوگی بے شک تمہارے لوگ تم سے تعاون کرتے ہیں تمہاری بات مانتے ہیں بہرحال میں نے خوشی ہے کہ میں نے تم جیسے زیرک اور ذہن انسان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا لیکن اب تم سے اجازت چاہوں گا میرے دوست تم؟ مکارہ تم؟ ہاں اب میں تم سے جدہ ہو رہا ہوں سکندر لیکن وہاں تمہارا کون ہے مکارہ تم وطن جا کر کیا کروگی؟ وطن؟ کون سے وطن؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیا تم یونان واپس نہیں جاؤگی؟ یونان میرا وطن نہیں ہے تم جانتے ہو میں یونانی نہیں ہوں اوہ پھر تم کہاں جاؤگی؟ کسی بھی غیر متعین جگہ میں تو دنیا گرد ہوں سکندر دنیا کا کوئی حصہ میرا وطن نہیں ہے جہاں نکل جاؤں وہی جگہ میری ہے میں نے سکندر نے گہری سانس لے کر کہا میں نے دنیا کے بے شمار علم حاصل کیے ہیں میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا لیکن تم میرے لیے بدستور ایک بند کتاب رہے مکارہ اور میں نے ازراح احترام کبھی تمہیں کھولنے کی کوشش نہیں کی کیا میں ساری زندگی تم سے اجنبی رہوں گا؟ حقیقت پوچھو تو میں خود بھی اپنے آپ سے اجنبی ہوں سکندر میری تاریخ تمہارے لیے ناقابل قبول ہوگی تاہم مختصر سنو تم نے جس قدر فتوحات حاصل کی ہیں تم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں زمانے قدیم میں میں نے اس سے ہزار گناہ زیادہ جنگیں لڑی ہیں میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے جتنا تمہاری ساری فوجیں مل کر آج تک نہ کر سکیں ہوں گی ہاں سکندر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر تم اپنی تمام فوجوں کے درمیان مجھے چھوڑ دو تو بلاخر میں تمہارے آخری سپاہی کو بھی قتل کر دوں گا گو اس قتل عام میں مجھے طویل عرصہ صرف کرنا پڑے گا تمہاری کوشش مجھے موت نہیں دے سکتی یہ ایک حقیقت ہے جس کا تجزیہ تم نہ کرو تو بہتر ہے لیکن یقین نہ آئے تو مجھے اعتراض نہیں آگ پانی بلندی پتھر ساری چیزیں میرے بدن پر بے اثر رہیں لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ میں خود کے لئے کچھ نہیں کہہ سکوں گا ہاں تمہارے حکمہ میرے بارے میں کچھ بتا سکیں تو سکندر بڑے غور سے میری گفتگو سن رہا تھا اس کی نگاہیں میرے اوپر جمع ہوئی تھی اور ان میں عجیب سی قیفیت تھی مجھے حیرت ہے مکارہ لیکن پھر تو نے یہ رہبانیت اختیار کیوں کر لی تو نے ہمارے ساتھ کسی جنگ میں حصہ کیوں نہیں لیا میں انسان کچھ نہیں ہوں نہ ہی مجھے دولت کی تماہی کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے لئے بے مقصد ہیں میں تو صرف جہانگرد ہوں صدیوں سے میں کائنات کے بدلتے رنگ دیکھتا آ رہا ہوں اور ان کی قیفیت رقم کر رہا ہوں یہی میرا شوق ہے اور یہی میری ضرورت ہے تُو نے اپنے بارے میں ایسی حیرت انگیز باتیں بتائی ہیں کہ میں حیران رہ گیا ہوں لیکن تُو صادق ہے میں وہ نہیں جانتا جو تُو نے کہا نہ ہی کتابوں میں تیرا علم ملتا ہے سو وہی سچ ہے جو تُو کہتا ہے لیکن میں تیری یہ بات نہیں مانوں گا کہ تُو ہم سے دور جائے گا سکندر میرے دوست میں نے کہانا کہ میں دنیا کرد ہوں میں نے تیرے ساتھ طویل عرصہ گزار آئے میں نے تیرا علم و دانش دیکھا ہے اور میری پیش گوئی ہے کہ اگر مورخوں نے اس دور کی تاریخ لکھی تو وہ تیری فراست کا بار بار اعتراف کریں گے لیکن میری درقواست ہے کہ مجھے اجازت دے میں اس نئی دنیا کے اندرونی علاقوں کو قریب سے دیکھوں گا تاکہ میری کتاب میں اس کے بارے میں بھی مکمل تفصیلات ہوں تُو علم دوست ہے اور مجھے یقین ہے کہ تیری دوستی میری پوری زندگی کے معاملات میں حائل نہ ہوگی یوں پروفیسر سکندر نے کافی کوشش کی لیکن جب میرے دل پر تھنڈ جائے تو اسے ٹالنے والا کون بلاخر سکندر نے کچھ کیا اور میں نے رخ بدل دیا اس نے اپنے ایک فوجی ساتھی کی حیثیت سے مجھے کچھ دینے کی کوشش کی لیکن میں نے اس سے صرف ایک قویہ ہی کل کھوڑا قبول کیا اور پھر میں مشرق کے اندرونی حصوں کی طرف چل پڑا موسیقی